بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چھے چیزوں کے ظہور سے پہلے موت بہتر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب تمہارے سامنے چھے چیزیں ظاہر ہونے لگے تو تمہارے لئے دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہوگی حضرت عباس انساری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ چھے چیزوں پر موت کے ذریعے سبقت یعنی ان سے پہلے مر جاؤ نمبر ایک بے وقوف اور نا اہلوں کی امارات اور سربراہی پر نمبر دو پولس کی کسرت پر نمبر تین فیصلے کی فروختگی پر نمبر چار خون ریزی کو معمولی سمجھنے پر نمبر پانچ رشتی ناتے تھوڑے جانے پر اور نمبر چھے ایسی نسل پر جو قرآن کریم کو باجہ گانا بنائے وہ تلاوت کرنے والے کو آگے کریں گے جو انہیں قرآن گانے کے لئے یعنی گانے کی طرز میں سنائے گا اگرچہ وہ دین کے فہم میں ان سے کم تر ہوگا مگر مذہبی خوشحالی کی وجہ سے آگے بڑھا جائے گا اس حدیث پاک میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قسم کے تباہ کن حالت کی پیشن گوئی فرمائی ہے جن سے امت کا حال بد سے بتر ہو جائے گا معاشرہ نہایت خراب ہو جائے گا اسلام کا پورا ہولیا بدل جائے گا اس وقت کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی زندگی سے موت بہتر ہو جائے گی آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں نا اہل اور نادان لوگ حکمران اور سربراہ ہوں گے ان کی اماراتی میں زندگی رہنے سے موت بہتر ہو گی ترمیزی شریف کے ایک حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے حکام اور لیڈر تم میں سب سے گھٹیا اور بترین ہوں گے اور بخیل تمہارے مالدار ہوں گے اور تمہارے معاملات عورتوں کے مشوروں سے تیہ ہونے لگے گے تو تمہارا دنیا میں زندہ رہنے سے مر کر قبروں میں دفن ہو جانا زیادہ بہتر ہے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو قسم کے لوگ اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہیں وہ آئندہ چل کر پیدا ہوں گے وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی اور راستے میں نہایت سمر کر بے پردہ چلیں گی ننگے سر ہونے کی وجہ سے چلتے وقت ان کے سر اونٹوں کے ہان کی طرح ہلتے رہیں گے ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو تک نصیب نہ ہوگی وہ پولیس جن کے ہاتھوں میں جانوروں کے دم کی طرح ڈنڈے ہوں گے ان سے غریبوں اور نہتوں کو ماریں گے ان کو بھی جنت نصیب نہ ہوگی بحوالہ مشکات تیس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جات کہ ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے جس میں حاکموں اور قاضیوں کے فیصلے فروخت ہوں گے جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروے گا عدل و انصاف نام کا کچھ نہیں ہوگا بلکہ رشوت کا فیصلہ ہوا کرے گا حاکم اور قاضی خود کہے گا کہ ہمارا قلم تو یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس کے حق میں فیصلہ لکھیں گے جو موٹا لفافہ پیش کرے گا بھائیوں پہلے تو حاکم اور قاضی کے نمائندے چھپ چھپ کر رشوت کی بات کیا کرتی تھے مگر اب تو سرعام حاکم اور قاضی کی کرسی پر ہی معاملہ تے کیا جاتا ہے اسی لئے آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایسا وقت آ جائے تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہو رہی ہے میرے پیارے مسلمان بھائیوں خوب اچھی طرح سے سن لو آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین لوگوں پر لعنت فرمائی ہے نمبر ایک رشوت لینے والے پر نمبر دو رشوت دینے والے پر اور نمبر تین ان دونوں کی بیش ترجمانی کرنے والے پر مسئلہ احمد میں حضرت سوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشوت لینے والے پر اور رشوت دینے والے پر اور دونوں کے درمیان ترجمانی کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے نیس آب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں بات بات پر قتل و غیری اور خون خرابہ کرنا کوئی اہم بات نہ ہوگی ذرا ذرا سی بات پر چاکو تلوار اور بندوق نکل جائیں گے منٹوں میں قتل اور خون ریزی ہونے لگی گی کون کس پر حملہ کر رہا ہے کس کی جان مر رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہ ہوگی جب ایسا فتنہ و فساد کا زمانہ آ جائے تو دنیا میں زندہ رہنے سے موت بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجاج ویدہ کے موقع پر ہر خطبے میں بار بار یہ فرمایا کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گردن نہ مارنا اس سے تم پر خطرہ ہے کہ کفار اور مرتض بن کر اسلام سے پھر جاؤ گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں عزیز و اقارب کے ساتھ ہمدردی اور صلح رحمی سب ختم ہو جائے گی لوگ اپنے رشتیداروں اور قبرتاروں سے دور رہنے میں آفیت و خیر سمجھنے لگے گی کچھ تو اس لیے دور لگیں گے کہ ان کو قرابتاروں سے بجائے ہمدردی کے تکلیف اور عزیز پہنچتی ہے اور کچھ اس لیے ان سے دوری اختیار کریں گے تاکہ مدد نہ کرنے پڑے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تین قسم کے لوگوں سے اللہ تعالی بہت سخت ناراض ہوتا ہے نمبر ایک اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنے والے نمبر دو قرابتداروں کے ساتھ بے دردی سے ناتا توڑنے والے اور نمبر تین منکر اور برائے کا حکم کرنے والے اور بھرائی سے روکنے والے ایک حدیث شریف میں دو کام کرنے پر اللہ تعالی کی طرف سے تین چیزوں کی بشارت ہے وہ دو کام یہ ہیں نمبر ایک اللہ تعالی کا خوف غالب رہے یعنی تقوی اختیار کریں اور نمبر دو رشتے داروں کے ساتھ صلح رحمی کا معاملہ کریں جو یہ دو کام کرے گا اس کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے تین بشارتے ہیں نمبر ایک اللہ تعالی اس کی عمر میں برکت دے گا حیات دراز کرے گا اور نمبر دو اللہ تعالی اس کے رزق میں فراوانی کرے گا اور نمبر تین بری موت سے اللہ تعالی اس کی حفاظت فرمائے گا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کے رسک میں وزعت پیدا کر دی جائے اور اس سے بری موت کو دور کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے تقوی اختیار کرے اور اسے چاہیے کہ صلی اللہ رحمی کا عادی بن جائے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اس میں لوگ قرآن کریم کو گانا اور باجا بنا لیں گے یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا گانے کی طرز پر پڑھے گا اور لوگ کھیل تماشو کی طرح دیکھنے اور سننے کے لیے جمع ہو جائیں گے ان میں سے کسی فرد میں یہ دائمہ نہ ہوگا کہ قرآن سن کر اس کو سمجھے اور اس کے مطابق عمل کرے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری اقیمتی ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولے گا مجھے دیجئے گا اجازت ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ